لغرینج کا جو غربی کوئی دامن ہے محال کاریز دینار جس کو آج کل موجودہ محال خوشکابہ تھالا دینار حلال کا زبوار کون ہے وہی لوگ ہے جو زبوار ہے اس کے وہی لوگ اس کے زبوار ہے اس کے حلال کو خراب کر رہے حبیقتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے آپ اب چونکہ جیسے ناوہ گنڈی ہے یا خوشکابہ کا رکھ ہے اس کے اوپر جو کوئی دامن پڑا ہے پہاڑ تک وہ ہم لوگوں کی ملکیت ہے ابھی تو وہاں پہ سٹلمنٹ ہو رہا ہے تو وہ شرطیہ بزگروں کو یا وہاں پہ کچھ گر جو پڑے ہیں کو انداز کے ان کے نام پہ کر رہے ہیں لیکن پہاڑ کے ڈاکومنٹس ڈسٹرک گزیٹر کوٹ اپشین آپ پڑے یہ پورا پہاڑ پچاس میر بازی ٹریک کا ہے یہ انگریز یہ ڈسٹرک گزیٹر کوٹ اپشین میں اس کا پورا ذکر ہے یہ ہمارا چراغہ ہے آج بھی ہمارا چراغہ ہے اگر اٹھار سو ستنوے کے بعد انیس سوارٹ میں جو بندبست ہوا یا پینٹالیس میں جو بندبست ہوا وہی پرانے خسرجات پر صرف اس کے نمبر چینج ہوئے ہیں ایک انچو آگے نیا سٹلمنٹ انہوں نے نہیں کیا ہے آج وہ نیا سٹلمنٹ کر رہے ہیں جو آج وہ نیا سٹلمنٹ کر رہے ہیں تو مسکورہ پہاڑ کے مالک ہم ہے مسکرک کو ادامن کے مالک ہم ہے لہٰذا وہ غیر لوگوں کو یا اور طرح سے وہاں پہ اور بندوں کے نام وہ نہ کرے ہمارا یہ دوسرا بات یہ ہے مسلخ پہرسٹ کے میں بات کر رہا ہوں یہ ایک لاکھ پندرہ آزار معمولی زمین نہیں ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی چھراغاتی زڑا آپ اس کی اسٹری پڑے جرنل آیوب یہاں پہ آیا ہے نواب آپ کھالا باغ یہاں پہ آیا ہے جرنل زیا یہاں پہ آیا ہے جو بھی باہر سے اسلامبہ سے جو بڑا بندہ پوچھا آتا تھا تو پہرسٹ والے اس کو مسلخ پہرسٹ لے جاتے پہ خوشی کے لئے انگریز کے جب آپ وہ پڑھے گئے روڑی سے لے کر چمن تک جب وہ یہ لین بچھا رہا تھا تو وہ اپنے لئے کھانے پینے کے لئے بیڑ بکرین کا بندوبست مسلخ میں رکھتا تھا یہ اتنا ذرخیص چراغہ ہے پورے ایشیا میں بدقسمتی سے ان کے ساتھ ہوا کیا بازعی جو ہے بلوچ اور پشتون کے درمیان میں ایک پرنٹ لینڈ پہ ہم لوگ پڑے ہیں کوئٹا میں جس طرح بازعی کا صرف زمینوں کا استحصال نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کوئٹا کے جو سیٹے ہیں میڈیکل کی سیٹے ہیں یا ملازمتوں کے جو مواقع ہیں خانوزی سے بندہ آکے یہاں پہ آٹیجمنٹ کروا دیتے ہیں کوئٹا کے سٹوں کو بڑھ دیتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ وہ آلانکہ مردم شماری میں کوئٹا کے عبادی آٹھ لاکھ ہے لیکن موقع پہ اونگرون چالیس لاکھ ہے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو وہ شہرانی سے یا کچھی سے اپنا لوکل وہاں کہاں نہیں بنائے وہ لوکل بھی پھر کوئٹا کا بنا دے کوئٹا کے بجٹ کو یہ لوگ یہ لوگ یوز کر رہے ہیں ہم کوئٹا کے جو مقامی لوگ ہیں قسم سے کوئٹا کے عبادی چھ آزار نپوس پہ مجتمل تھے جس گاؤں میں ہم لوگ پڑے ہیں اس میں جی پی او سے بارہ میل پہ ہیں قسم سے آج بھی وہاں پہ گیس نہیں ہے کھولو کی طرح ہمیں چھ گھنٹے بجلی دے رہا ہے تیرہ میل پہ یہاں پہ بٹوں کو جو ہے وہ لوگ اجازت دیتے ہیں دشت میں کیونکہ وہ کوئٹا کا علاقہ نہیں ہے اغبر میں جو ہے اس پہ دفعہ ایک سو چھوالیس ہے جب آپ نے کہتے اسے کوئٹا جو ہے آلودہ ہوتا ہے شہر آلانکہ ہمارا اغبر کا جو پیلا گاؤں وہ اتنا ہی دور ہے جتنا دشت ہے کہتے یہ تو کوئٹا ڈسٹرک ہے جب کوئٹا ڈسٹرک ہے آپ نے اس پہ تو کوئی ایک منٹ آپ نے اس پہ تو کوئی وہ تو نہیں لگایا ہے کہ وہ دعا ادھر سے ادھر آئے گا اور درست والا نہیں آئے گا بات یہ ہے کہ ہر پیلڈ پہ ہے اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہو بٹے نہیں چھوڑتے ہو بجلی تو پورا دے دو تاکہ ہمارے لوگ ذرا تو صحیح کر سکے ہمام ہم لوگوں کو نبجلی ہو دے رہے ہمارے لوگوں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے زمینوں کا یہی آل ہے یہ جو یونیورسٹی ہے بیوٹنز بیوٹنز سے شہر کے لئے چالیس بسیں چل رہی ہے بی رہ کے لئے ایک بس بھی نہیں ہے ہمارے چوالیس بچے اس کے لئے بس نہیں آتا ہے لیکن چل تو ہم لوگوں کا یہ جو لاسٹ زمین والا معاملہ ہے اگر ادھر بھی ہم لوگوں کا انہوں نے معاملہ کر دیا تو بازی پھر پارے گئے ہر پیلڈ میں ہم لوگوں کا استحال ہو رہا ہے ملازمتوں میں کوئٹا میں ہو رہا ہے زمینوں میں ہو رہا ہے ہر طرح ہو رہا ہے اب آپ نے زمین کو اسے جو ہے واپس لے گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اس نے نام لے لیے کہ تی چار ہزار اکڑنوں نے جو ہے سیٹل کیے اور کسی آئی سے آدمی کو کوئی شراختکار جالی بدا کر کے واقعہ رسوڈال کے کہ یہ بس نے امریک عبزہ دیا یا کچھ اور آوالے سے یہ میں واضح کروں گا کہ سجرائی کا ایک بائی ہے زیادہ بھی اس کا فاصلدار ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ اس کو یہاں سے ٹرانسپر کیا جائے یہ قوموں کو لڑاتا ہے تو یہ ذاتی دشمنی ہمارے کسی کے ساتھ نہیں ہے اس ٹیم جو میڈوں نے یہ زمین کمزہ کیا تھا میں نے وہاں پہ بھی سوشل میڈیا کو بتایا اور پریس میں بھی آ کر کے وقت اس کو بتایا کہ یہ جو ہے اس شخص کو جو ہے اسی کے ذریعے یہ سب پوچھ ہوتا ہے وہ تو میں کر رہا تھا وہ یہ کہو گا کہ یہ اتنا حقیقت وامود خان وچنسپر کو کیسے پتہ چاہتیا یہ ملوث ہے یہ ملوث ہے اس لئے وافیہ کی مشکل بات یہ ہے زمین کوئی نہیں چھوڑتا ہے زمین عزت ہوتا ہے زمین ماں ہوتی ہے اگر ہم بیٹے کا باولا چھوڑ سکتا ہے ہم بیٹے کا باولا چھوڑ سکتا ہے اپنا ذاتی لیکن جہاں تک گھوم کی آرازی ہے اس پر ہم کبھی بیس او در بازی نہیں دے گی بات یہ ہے کہ اس طرح معاہول کو بدانا کس کے کہنے پر یہ معاہول بن رہا ہے کوئی تھے کہ حالات کون خراب کر رہے ہیں کس حوالے سے کر رہا ہے کہاں سے ڈپٹیشن مل رہا ہے کیوں یہ آقا پرائے لوگ جس نے کوئی تھے کا بنیاد رہتا ہوا ہے اس کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے کون سا کھر بھی رہی ہے کون سا زبان یہ کر رہا ہے پنجاب سے ہو رہا ہے یہ ڈپٹیشن اس لیڈ کلاس سے ہو رہا ہے یہ ڈپٹیشن یا دیگر جو افاظتی سورسز ہے وہاں سے ہو رہا ہے کینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہاتھ ہے ادرونی بھی ہے بیٹسوگو والا ہاتھ بھی ہے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں پھر یہ سیارسی کارپون میں یہ کہوں گا ہوایدی اپنی جگہ پر سیارسی کارپون ہونے کے ناپر میں یہ کہوں گا کہ یہ سیجرائی یہ آپ کو ان کے لئے مطلبہ پھڑے گا پھر اب بھائی اوزات کرو اپنے بھائی کو ادھر سے ٹرسپر کرو آپ کو ہمارا کبھیہ کمزور نظر آئے ہمارا حکوم آپ کو کمزور نظر آئے حالانکہ فضل سے اگر ریشو اٹھائے جائے تو ایجوکیشن کے حوالے سے وہ ایک کہوں گا کہ ٹاپ پرینر کے پہ جو ہے وہ بازی قدلہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے سنس کے حوالے سے ہے شعور کے حوالے سے فولوٹیکس کے حوالے سے ہے پارلیورٹ کے حوالے سے ہے ہر حوالے سے ہمارا کبھیہ کمیلہ نظر آئے مگن یہ دن کرس کرنا چاہتا ہوں کہ خدا یہ سرکار کو بولنا چاہتا ہوں چاہے ڈمی سرکار اس ڈمی سرکار کو میں بولنا چاہتا ہوں اس طرح چھوڑ دے یہ ملک کے لقصانے ہیں یہ کموں کے لقصانے ہیں یہ زبادوں کے لقصانے ہیں یہ قلدہ کے لقصانے ہیں کل نہیں بتایا یہ حالات کیوں خراب ہو گئے میں باہر باہر ٹویسٹ کر چکا ہوں باہر باہر بتا چکا ہوں یہ حالات کہاں کہ ایجنسی ہا گئے اسرائیل کی ایجنسی ہے یا امریکہ کی ایجنسی ہے یا اینڈیا کا ایجنسی ہے یاریشیا اور چینہ کا ایجنسی ہے ہمیں ورگلہ نہیں سکتے ہمیں پتا ہے تو کون کر رہا ہے ایجنسی ہمیں پتا ہے ہم شعور رکھتے ہیں کوئی باہر سے جو ہے کوئی باہر سے فراکسی تو یہاں رہی ہے کنی دن جو یہاں رہے لڑا ہے یہ 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 حالات کا زبوار کون ہے وہی لوگ ایک جو زبوار ہے اس کے کوئی لوگ اس کے زبوار ہے اس کے علاق کو خراب کر رہے ہیں ابھی پتا ہے وہ خراب کرنا چاہتا ہے کلچن کو نشت نعبود کرنا چاہتا ہے اور اس پر جو متاثر ہوتے ہیں سب سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو بہت قرآنی ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے آرازی ہیں میں بار بار کہے چکا ہوں کہ اس کے بھی ہمارے پوزشن میں جو ہے پچھاسی پر سے پہاڑ جو جس کا پہچان جو انسان کا پہچان پہاڑ جو ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی ہمارے قبضے میں ہیں میں واقعہ کہ بھی ہے ہمارے کبھے بے پچھا سک پر سے پہاڑ آبائی کبھے بے جو سنافت رکھتا ہے پہاڑ سے سنافت شروع ہوتا ہے سنافت شروع ہوتا ہے یہ باہر کے لوگ باہر کے صوبے والے باہر کے جو افیسنس کا باڑا رہتا ہے لیکن یہاں آپ نے فلکلیٹر رکھا ہوا ہے ڈی اچھے کے ہندھر زمینوں کیوں کم سا کرتے ہیں آپ کا کیا کام ہے ہی آپ اپنا باڑا کو سہبہ لیں آپ اپنا خورت سے سہبہ لیں یہ سارا بابلہ تو یہی آپ کے پھولے پروسی شروع ہوا ہے کہ آج جو ہے آپ نے پھندرہ ساوی اکڑ کے ڈی اچھے کو دے دی آپ نے دو آزار اکڑی اچھے کو دے دی آپ نے کون دیرہا ہے یہ زمین بتایا کہ کون دیرہا ہے یہ زمین آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے سم کو پتہ ہے ڈیوٹیشن کہاں سے آلات کو خراب کردی خدا رہا ہے اب ریکویسٹ کے لیے اے ہے کوئی آسلہ وغیرہ بھی نہیں اٹھا ہے کہ آپ پارٹ پر چڑے اب آپ کے پاس صافیہ ازراد کے پاس یا توشل ویڈیا یا جو بھی ہے اس کے پاس جب آئے ہیں تو اب ریکویسٹ کے لیے آئے ہیں شریف کو موننگ کے ناکے ہم بول رہے ہیں آپ کے ساتھ شریف کو موننگ کے ناکے سے بول رہے ہیں یہی شرافت ہے کہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں یہی ہمارے شرافت ہے آپ میرے ساتھ کے برواسک ہیں بولو تو مجھے ککو رہتا ہے اپنی بات ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکتا بس تو پہلے کی میں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے ذرا والے انفورمیشن والے کو بس چھوٹ کی پھیلر سمجھتا آپ کے علاوہ تو یہ سسٹم ہی نہیں چلتے مجھے پتہ ہے اور کتھ ہو اپنے لانا ہے میدان پر باتی پرات لیا یسکا لوٹس لیتے ہیں لیے تو اچھی بات ہے ہے؟ ہے؟ ہم نے مولا کہ اس میں ساتھا سترہ میلو اس کا بھائی ملوگا ساکتے ہیں ہے؟ کم کب دیروں میں رہا ہے؟ کب دیکار رہا ہے؟ تو بیدنی؟ کیا کب دیکار رہا ہے؟ جا دیکار رہا ہے؟ بہدیکار تکہ دیو خوبت اس کے بھی چاہاں ہمسا جاہا ہے؟ اپنے دیکار رہا ہے؟ شکرسل بنائے دباران کیوں نہیں اس پر آپ جو ہے یہ قبضہ معافلہ کے خلاف آپ پر حاصل دے سکتے ہیں بروح بھی آپ دے سکتے ہیں وہ خود وہ قبضہ معافلہ کے خلاف ہیں میں آپ سے سوال کروں وہ آج دور دے آپ کو یہ وزیادہ کے دورس میں لے کر آئیں یہ شکرس لے کریں یہ شکرس کی عمل نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ آن چاہتے ہیں کہ دوران کا دوران کرنائیں گے سر مگرد مگرد سیاس سر مگرد سر بیٹی سر مگرد سر سر مگرد دائرہ سر 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 آج تو یہ ہمارا ہے، یہ پریس کام پرنگ، دیرک کو دفتر کرنید یہ کوئی لوالی دازمی تجھے یہ وزیر اعلاق ہے اس کو پتا ہے ہر چیز کار ایج کمبالو میں اس وزیر اعلاق اور اس گورنر صاحب کو بیوالو خرق کو بیوالو باید اس نے دیکھا ہے، اس میں شابی ہوا ہے جی، تاریخ کبھی کبار بات بھی کرتے تھے اسی آوالے سے گورنر صاحب کو پتا ہے، وزیر اعلاق صاحب کو پتا ہے اس کے علاوہ جو باقی اس کے حید ہے، اس رو پتا ہے وینا بلدیا سب کو پتا ہے، اگر تیر درخواست درخواستوں پر کب عمل ہوا ہے تو، کب ہو ہے، دے چکتے ہیں، سن راڑتے ہیں، دے چکتے ہیں، شاید اس کو اس کو بجے لارچ دیئے کہ اید دیا یاد سپاکی آپ کو سب کو عدت کردے ہیں شیطان گو جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صافی حضرات اور قبائلی موطر موززین و موطبرین بازعید شاید آج اتخاذ موقع پہ ہم بازعید شاید آپ ساپی حضرات سے حکامی بالا کو اپنے حالیہ بندوبست کے بارے میں کچھ تحقیزات جو دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں پریس کامپرنس کر رہے تاکہ ریونیوں کو یا مطلقہ داروں کو اس بابت معلوم ہو وائس آب دا انڈیجینیس ٹرائب آب دا کوئیٹا پشین یہ بازعید جو ہے یہ کوئیٹا کا بہت قدیم قبیلہ ہے حالیہ سیٹلمنٹ کے نام بازعی قبیلے کی بلا پیمودہ انسیٹلڈ آرازیات کی نیلانحام ہمیں قبول نہیں آئیں پچھاستہ ستر پرسنٹ پرسنٹیج کے لالچ میں ریونیوں خرف ٹھاندہ سیٹلمنٹ افسران اور بندوبستے سے دارس ان پواندوں کو جو پواندے کے آڑ میں آئے ہوئے ان کے عرضی پڑاؤ یا جو ریائش وہ ہمارے بلا پیمودہ آرازیات میں رکھتے ہیں بندوبست عملہ زیادہ محبات اٹھانے کے لیے ان کے عرضی قبضے کو جواز پراہم کر کے بازعید شائب کی بلا پیمودہ آرازیات کو ان کے نام پر غیر آئینی سیٹلمنٹ کروا رہے ہیں مسلق رینج مسلق رینج کے شرکن شمالن کوئی دامن میں واکی متسکرہ محالات و موز جاد جسم محال موز حیدرزی تپا حیدرزی تیسیل پشین زیل پشین نمبر دو محال خوشکابا حیدرزی محال تالا حیدرزی محال سامخیر موز ناوہ آنڈی محال خوشکابا کرک تپا کچلاک تیسیل کچلاک زیل پشین که حدود میں یہ موز آتا ہے متسکرہ بالا موز جاد موز ناوہ آنڈی اور موز کارک با وجہ کلی میت جس کو ہم لوگ پشتو میں میت گوتے کی وجہ سے کاریزات یا چاہات کی احداث ممکن نایی تھی یا پھر توڑے ہی عرصے میں بوستان کلے سرخ مٹی کی وجہ سے مند موکن غیر آباد واسٹ لینڈ اور خوشکابا کے رے گئی انگریز دور حکومت کے پہلے بندو بست اٹھارہ سو چینوے ستہ نوے اور دوسری بندو بست انیسو آٹھ یا پھر انیسو اکتالیس پینتالیس میں یہاں کے اکثر زمین بوجہ بنجر واسٹ لینڈ کے سنٹرل گورمنٹ نے اپنی ملکیت خرار دی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانوی دور حکومت سے قبل ہی یہ آرازیات علاقہ ہزار کے بازئی قبیلے کی ملکیت چلی آ رہی ہے انڈین سروی شیٹ سال اٹھارہ سو اس کو ذرا تصعی کرو اٹھارہ سو پچاسی تا اٹھارہ سو پچھنوے میں تیار کیا گیا ہر قبلے کے علاقائی حد اور قبائل کی تقسیم اس سروی شیٹ میں ظاہر کیا گیا ہے اس طرح ڈسٹرک گزیٹر کو ٹپشین کے والیم پائے مسلح پیزیکل ایسپیکٹ انیسو ساد بھی اس کی واضح مثال ہے بے مسلح جو رینج ہے جو پہاڑ ہے یہ شیخ واسل سے لے کے پشین کے یاروں تک اس کا میں ذکر کر رہا ہوں بے دیگر وہ موزجات جو مسلح رینج کے پتریلی ساتھ رکھنے والے شرکی کو ادامن میں واقع مسلح واکع موزرگی که محل کاریز ارداد محل کاریز خانمامد موزر بابوزی که محل کاریز گدائی محل کاریز ریندل محل کاریز بابوزی محل کاریز مسیلح موزرگبر که محل کاریز حسین محل کاریز خانزی محل خوشکاب حلیمزی اور موزہ سنجدی کے محال کاریز رینداد محال چشمہ غوغارا یہ پورا کوپورا جوہی تفنوسا تیسیر صدر کویٹا جہاں پہ اٹارا سے زیادہ تعداد میں کاریزات احداث کر کے بازعی نے اس کو عباد کیا اور نیو ریکارٹ پہ بھی موجود ہے سلغ رینج کا جو غربی کوئی دامن ہے محال کاریز دینار جس کو آج کل موجود ہے محال خوشکابت حالا دینار تپا شادیزی تیسیر سرانان زلپشین میں کاریز دینار اور برجازیز کے قریب کاریز باشا وہ بھی بازی ٹریب نے اعداس کی گئی یعنی اس کو اعداس کیا جو کہ کلیک کی وجہ سے توڑے ہی عرصے میں وہ بھی مندم ہو کرے گئی محال مسکورہ کے رینیو ریکارٹ پر موجود ہے برطانوی دور حکومت کا جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا اٹھارہ سو چیاسی تا پچھانوے جو سرویشی ٹھائی یا ڈسٹرک گزیٹر کوٹ اپشین والی مقائد کا اس میں بھی اس کا ذکر ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کالان بارک یعنی شیخ واصل وہاں پہ ایک ماندہ ہوتا ہے اس کو بارک ماندہ بولتے ہیں کالان بارک سے شمالن شمالن غربن پچاس میل تک وادی اپشین کے یارو کاریز کے جنوب پر ختم ہوتا ہے مزید کہتے ہیں کہ کاخر بازی مصلغ رینج کے تمام کے تمام اسٹرن سلوپس اور تمام شمالی کے آخر تک بازی قبلے کا وہاں پہ کبزہ رہا یہ ان کا چراغا تھا اور چلا آ رہا ہے سروی شیٹ کے مطابق جوابی بھی ہم لوگوں کے پاس ویکارڈ میں موجود ہے یہ انڈین جو برطانی دور حکمت تا اس وقتی بناتا غربی کوئی دامن میں غنڈک سپنخ لزیارت تا پشین لوڈا برجازی سیبت کھڑم اور جو شرر رو دھائی پنچپای کے ساتھ یہ ہم اور وہاں پہ جوا اور کبائل اس کے درمیان ہم لوگوں کا تک سیم ہے وہاں پہ بارک مانده تک تو گورمنٹ ٹاپ مغربی پاکستان اوز زمانے میں جب یک کمیشنری سپتا ہم لوگوں تھا ایجنٹو دا گورنر جنرل چیف کمیشنر ان بلوچستان نوٹیفیکشن نمبر پچیس چیاسی تاییز جولائی انیسو ایک آون اس نوٹیفیکشن میں غزبان سیلے کے برجازی ستک ستر ہزار کھڑ زمین دوسرے نوٹیفیکشن میں پتیس چیاسی پچیس تنبر انیسو ایک آون اس میں غالباً پینتالیس آزار کے قریب زمین بعضیی ٹرائب نے مسلغ رینج کے غربی موزوجات کے محال خوشکابہ تالہ دینار اور محال محمدخیر پنچپائی کے حدود میں یہ جو دوسرا والا ہے مثال جو دوسرا نوٹیفیکشن ہے یہ پنچپائی محمدخیر کے حدود میں عطا ہے پہلا والا جو ہے وہ فشکابہ تالہ دینار میں عطا ہے ٹوٹل زمین ایک لاکھ پندرہ ہزارے کھڑ زمین بنتی ہے بغرض تحفظ جنگلات کے اس میں بعضی نے اپنے وہ تمام حقوق قائم رکھے ہوئے ہیں یہ پور کاغذات یہ یہاں پہ پڑے ہیں نوٹیفیکشن سب کچھ اس میں ہے اس میں کارٹیفیشن یعنی کارستکاری ہو نئے کاریزات کا عداس ہو یا نئے چشمے ہو یا مزید وہ جو کچھ کرنا چاہے تمام حقوق بازئی کو حاصل دیں گورنمنٹ آب مغربی پاکستان کے محکمہ زنگلات کو ہم لوگوں نے حوالہ کیا مسلخ پارست کے شمال میں محال خوشکابت حالہ دینار میں کافی زمین پہمودہ اور بلا پہمودہ اور جنوب میں شررود محال محمد خید پنچپائی میں ہمارے بازئی ٹریپ کی کافی زمین بلا پہمودہ رازیات مذکرن نوٹفیکشن میں جنگلات کے حدود سے باہر رہ گئی جو ابھی بھی وہاں پہ پڑے ہیں ابھی آتے ہیں وہ دوسرے میں لاسٹ پیرگراف میں میں آتا ہوں آٹھ نمبر پیش پہ جائیں حالی رواب اندوبست میں زلکویٹا اور پشین میں مسلخ پہاڑ کے شرکی اور غربی دامان میں واقع مختلف محال کاریزات و موزجات میں بازئی قبلے کی بلا پہمودہ آرازیات کی جدید پیمائش زیر دپا ایک سو سولہ لینڈ رینیو ایٹ انیس سو ستا ست کے تحت پچاس تا ستر پرسنٹ پیسد پرسنٹیج کے لالچ میں رینیو عملہ اور سٹرمنٹ اپسر و تحسل تار بازئی قبلے کی بلا پہمودہ آرازیات میں آرزی پڑے بطور ہمسایہ پوندے اور رینیو ریکارڈ میں کی گئی واضح غبنزدہ زمینداروں کے پیک جیلین کالات رکنے والے کفزگیر نامحاد زمینداروں کی کمزوری سے بہتر پائدہ اٹھانے کو مال غنیمت جان کر اس میں ڈی ایچ اے کے کچھ لینڈ پروائیڈر وہ انہوں نے بھی لینڈ مافیاس کے ذریعے ان پوندوں کو اکسا کر ان کے قبضے کو اپنے ذاتی لالچ کے لیے رینیو رون میں جواز پراہن کر کے بازئی قبائل کی جدی پرشتی بلا پہودہ آرازیات کے ان کے نام پہ سٹرمنٹ کروا رہے ہیں رینیو عاملہ جو مطلقہ وہاں پہ جائز زمیندار ہے اسے زیادہ پائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کوئی کفزگیر ہو وہ زیادہ پرسنٹیج دیتے ہیں تو وہ اس میں خوش ہوتا ہے کہ بھائی اسی سے معاملات چلائے جس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کوئیٹہ صوبے کا در لکمت ہے اطراب کے زلوں کی انسانی آبادی اپنے معاش کے لئے بڑے پیمانے پہ یہاں تعروف کرتے ہیں جو اکثر مقامی قبیلوں کی بلا پہمدہ آرازیات پر بطور ہمسائے پڑاو رکھتے ہیں یہ سلسلہ سال ہا سال سے جاری ہے افغانستان کے صوبے غزنی ناوے سے اور سستان سیوی سیبی کے پوانداز بھی گرمیاں گزارنے یہاں آتے ہیں جن میں اکثر کا پڑاو ہمارے قبیلے کی بلا پہمدہ آرازیات میں اوتی ہے یہ ارصدرا سے یہاں کے مقامی قبیل کی روایات اور رواداری رہی ہے کہ بطور پہوندہ ان کو یہاں پڑاو چرائی کے لئے چھوڑ دیتے ہیں آج اگر کوئی رواح حالیہ بندوبست میں رینی و عملہ باہمی لالچ میں غیر آئینی غیر آئینی طور پر ان کے عارضی پڑاو کو جواز پراہم کر کے زیر دفعہ 116 لینڈ رینیو ایکٹ 1967 کی کو بنیاد بنا کر ان کو پیسوں کے لالچ دے کر قبضے پہ مائل کر ہمارے قبائلی اخلاقی آقدار کے منع پی ہی نہیں بلکہ ہمیں اور ہمارے آئندر نصر کو ایک لا متناہی جگڑے پساد کی داد بیل داد دی گئی ہے جو کہ کسی طور پر چیپ نہیں ہے یہاں پہ جب آتے ہو تو لاس والے آفیر میں یہاں سے وہ کریں گے محال و موزہ خوشکابہ کرک اور محال و موزہ ناوہ گھنڈائی تیسیر کچھلا کے حالیہ بندوبست میں بڑے پیمانے پہ کوتائیاں کی گئی ہیں جسے ہم قبول نہیں کریں گے جس پیز نظری ثانی از سرینو چانچ بڑتال رینیو ریکارڈ کو سٹلمنٹ اپسرز کے حوالے کیا جائے اور ریوینیو عملے سٹلمنٹ اپسر کو حقیق کابابن کیا جائے بسورت دیگر محال خوشکابہ کرک اور محال ناوہ گھنڈائی کے حالیہ بندوبست کو کالدم کیا جائے ہم میں کمہ رینیو کے علاقہ کام ڈیفٹی کمیشنر کو اٹھا اور دگر مطلقہ داروں کے علاقہ کام سے بزرے اپریس ریلیز ایفید کرتے ہیں کبندوبست کے آڑ میں صبح کے معروضی آلات کو دیکھتے ہوئے ہمارے کوئی دامن مسلغ رینج کے بلاف مدارہ زیاد کو مطلقہ محال کے رینیو رون کے تحت بندوبست کو یقنی بنائیں رینیو ریکارڈ کو وسی نظر میرک کر جیلی انتقالات رکنے والے کو پست پشت ڈال کر حقیقی حقیقیت رکنے والوں کی دادرسی کریں بسورت دیگر بندوبست کے آڑ میں ہمارے بلا پیمودا عراضیات کوئی دامن واکی محال و موزا حیدرزی تیسل پشن اور محال و موزا ناوہ گوندی تیسل کچلا محال و موزا خوشکابہ کرک محال و موزا دھالا دینار کانیلا میں آم بند کیا جائے جس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے ہیں لوگ ہیں کہ سن آف سائل ہیں کوئیٹر کے ربی بیا لینٹ کے حوالے سے پورا کوئیٹر زلے میں ہماری حراجی سب سے زیادہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ بازی کردی نا ہزاروں بلکی ہزار سارا میں کہوں گا موٹ کہ یہ پرانا کا ملہ ہے جب یہاں کوئی طب سیتے کا بڑیاد رکھا گیا بیاد کر رہا ہوں کہ اب ایک زیبوار لوگ ہیں I had to talk to you several times میں کہی بار میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور امیشہ بلکوں کا لڑائی جس کا بھی تاریخ آپ اٹھائے ہوا بارائزی پر ہوا ہے آپ پاکستان اور ارڈیا کا جتنے دفعہ ہوا ہوا ہے وہ زمین پر ہوا ہے چین کے ساتھ ارڈیا کا زمین پر ہوا ہے آپ یوروپ اور فرانس کا دیکھیں جو ایشوز تھے وہ زمین پر ہوا ہے آپ ببرکہ اور یوروپ کا دیکھیں جو تزاد تھا وہ زمینے نے زمین کیا ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میں خود اس زمین کا میں خود وکیل بھی رہا ہو مالک بھی ہوں وکیل بھی رہا ہو آٹھ سٹی سال میں نے چار پاچ سال میں نے یہ مقالت بھی کیا زمین کیا ہوا ہے اب بات یہ ہے پچھلے گیلو دے ایک پارٹی نیشنلسٹ پارٹی کا ایک لیڈر دے نام ریا با قائدہ کہ کون اس میں ملویس ہے واپت خالہ چندسے نے داب پا قائدہ لے لیا کہ یہ سنچرانی جو اس میں ملویس ہے یہی سنچرانی ایک دفعہ پا درہ سوکر بھی گلویس ہے جو ریگی نصرانی ریگی ریگی بھی خوشگابا ریگی خوشگابا کرات خوشگابا کرات خوشگابا کرات بھی گلویس ہے لیکن